اسلام علیکم my dear friends and family how are you i hope you all are fine welcome back to my channel ایک اور مزددار قسم کی recipe لے کے آئی ہوں جو کہ ہے white beans کی مطلب سفید لوبیے کی اور یہ صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے especially ہماری kidneys کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے یہ اچھا جی اس کے لیے میں نے ایک پاوکے قریب لوبیا لیا تھا اس کو میں نے تقریباً ایک گھنٹہ سوک کر لیا تھا اچھا جی اب میں نے half cup سے تھوڑا سا کم oil لیا ہے اور اس میں ایک تیز بتا جائے گا اور دو تین لوں گے اور تین چار آپ نے لے رہی نہیں ہے کالی مرچیں اور ایک cinnamon stick مطلب چھوٹا سا آپ نے دا جینے کا ٹکڑا لے لیے اب اس میں جائے گا جی پیاز کا پیسٹ جو کہ دو میڈیوم کے پیاز لیا تھے میں نے ان کا پیسٹ بنا لیا تھا جب وہ light سے brown ہو جائیں گے پھر اس میں جائے گا tomato کا پیسٹ دو میڈیوم میں نے tomato لیا تھے ان کا پیسٹ جائے گا اچھا جی اس کے بعد اس میں one and half tea spoon لیسن کا پیسٹ اور تین ہری مرچیں جائیں گے جن میں ایک ہری مرچ میں نے کاٹ لی تھی دو سابج جائیں گی جو مسالے اس میں میں نے ڈالے ہیں ان میں زیرا ونٹی سپون ہے ریڈ چیلی پاوڈر ونٹی سپون ہے حلدی ہافٹی سپون سرک گول کٹی میچ ہافٹی سپون سکہ دھنیا ونٹی سپون ہے اچھا جب ہم ان مسالوں کی اچھی طرح بھنائی کر لیں گے اور بھنائی کی پہچان یہی ہے کہ جب مسالہ چمچے پر پکنا شروع ہو جائے گا تو یہ مسالہ ہمارا ڈن ہو جائے گا اب جو میں نے لوبیا سوک کیا تھا اس کو میں ڈال دوں گی اور پھر میں اس کو پریشر پہلے لوبیا ڈالوں گے پھر تقریباً ایک گلاس کے قریب اس میں پانی ڈالوں گی اور ہاف گلاس لوبیا کے ساتھ تھا پانی کا یعنی تقریباً اپ ڈیٹ گلاس اس میں پانی کا ڈال دیں اور پھر دس قسم کا گل جائے گا اور کھڑا کھڑا بھی ہوگا مطلب زیادہ گھلے گا بھی نہیں اور میں نے گریویس میں نارمل سے رکھی تھی مطلب زیادہ نہیں رکھی تھی ہم فیملی ویمبر کم ہیں تو سارن ہمارا ختم نہیں ہوتا شوربے والا اچھا جی اب پریشر لگانے کے بعد میں اس کے ساتھ بنا رہی ہوں زیرے والی مرچیں جو کہ بہت مزیقی لگتی ہیں اس کے ساتھ آپ نے مرچوں کو کٹ کر لینا ہے درمیان سے صرف ایک سائٹ سے کٹ کرنا ہے دونوں سائٹ سے نہیں کرنا پھر آپ نے ایک چھٹکی کے برابر نمک لینا ہی اس کو اسے بھردینا ہے اور ایک چھٹکی کے برابر زیرہ لینا ہے وہ اس میں بھردینا زیادہ نمک نہیں لگانا پھر وہ کھائی نہیں جائیں گی اچھا جب میں نے اک تبا لیا ہے اس پر میں نے تھوڑا سا آئل ڈال دیا ہے اور ان مرچوں کو پھلا لیا ہے جن میں میں نے زیرہ اور نمک بھرا دا پھر میں آدھا لیو ملوگے اور وہ اس پر لیمو کا سارا رش اس پر ڈال دوں گی اچھا پھر آپ اس کو ڈھام دیں کیونکہ مرچیں جب پکتی ہیں تو پھر وہ تھوڑے سا مطلب اپنی جگہ سے پھو دھکتی بھی ہیں تو یہ نہ ہو کہ مرچیں آپ کے اوپر آئیں تو اس کو ڈھام دیجئے گا اچھا ادھر ہمارا لوبیا دن ہو گیا تھا اب میں نے اس میں ہاف چمچ کے قریب گھر میں سالہ ڈالا ہے اور سبز دھنیا جو ہے گارنی شک کر لیا اب جو ہماری مرچیں تھی وہ ایک سائٹ سے پک گئی تھی اب میں ان کی سائٹ پر لڑ دوں گی یہ بہت مزے کی لگتی ہے اس کے ساتھ آپ ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے ضرور بتائیے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اب دیکھیں جس کی فائنل لک میں نے اس کو ٹی شاوٹ کر لیا تھا یہ بہت مزے کا لگتا ہے آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا اور یہ ہماری صحت کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ مرچیں اس کے ساتھ بہت یمی ہیں اوکے جی اللہ حافظ